یہ جو نسبت قادری ہے بہت بڑی چیز ہے گوہ سے پاک رد اللہ تعالیٰ کے دامن سے وابستہ رہو عزیزانِ ملتی اسلامیہ تو میں نسبت بتا رہا تھا اصحابِ قحف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا قرآن شریف کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو پورا واقعہ آپ کو پتا چلے گا میں اسی بتانا یہ چاہتا ہوں ایک کتہ اس کو اصحابِ قحف سے نسبت ہو گئی تو اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر فرمایا ہے تو مسلمانوں ہم گنے گار سہی بد کردار سہی وگر ہماری گردن میں اگر گوہ سے پاک کا پتا پڑا رہے گا تو یقیناً دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اسی لئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگھ ہیں نہیں مارے جاتے میری گردن میں بھی ہے دور اس کا پتا تیرا عزیزانِ ملتی اسلامیہ تو میں نسبت بتا رہا تھا اصحابِ قحف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا اصحابِ قحف جتنے کی ان کی بڑی فضیلت ہے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ آج وہ جہاں پر سوئے ہوئے ہیں سورج بھی اگر وہاں سے گزرتا ہے تو اپنی کرنے بچا کر کے گزرتا ہے یعنی براہِ راست سورج ان پر اپنی کرنے بھی نہیں ڈالتا ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے ایک مقام پر بادشاہ نے جب ظلم کیا تھا اللہ پر ایمان رکھنے کی بجائے وہ دوسرے مذہب کی دعوت دے رہا تھا تو وہ اصحابِ قحف انہوں نے ملک چھوڑ دیا دنیا چھوڑ دی جنگل کی جانب بڑھنے لگے اس وقت ایک کتہ ان کے ساتھ ہو لیا تھا کتہ ساتھ ساتھ میں چلنے لگا اصحابِ قحف پتھر سے فیک کر کے کتے کو بھگا رہے تھے مگر وہ ان کے ساتھ چمٹا ہوا تھا لگا ہوا تھا اور جہاں پر اصحابِ قحف نے قیام فرمایا وہی پر کتہ بھی باہر بیٹھا ہوا تھا تو اس کتے کا ذکر قرآنِ مقدس میں موجود ہے قرآن میں موجود ہے یہ جو نسبتِ قادری ہے بہت بڑی چیز ہے گوہ سے پاک ردلہ ہوتا لوگ کے دامن سے واپستہ رہو آپ کو میں بتاؤں ایک کپڑا ہم جو پہنتے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے ہم پہنیں میلہ ہو گیا اتار دیا پھیک دیا دو ڈالے ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے ادھر رکھا ہے گرض یہ کہ اگر کوئی اچھا کپڑا ہے تو اچھی جگہ رکھیں گے تھوڑا سی سمال کے رکھیں گے ریشم کا کپڑا ہے اور زیادہ سمال کے رکھیں گے مگر میں آپ کو بتاؤں ایک کپڑا وہ بھی ہے جو قرآن شریف سے لپتا ہوا ہے قرآن شریف سے مس ہے تو وہ لحاف جو قرآن شریف سے مس ہے ہم اس لحاف کی تازیم کریں گے تقریم کریں گے وہ کپڑا جو کعب شریف کی تیواروں سے مس ہے جسے گلاف کعبہ کہا جاتا ہے وہ بھی تو ایک عام سا کپڑا ہے لیکن وہ اب عام نہیں رہا کعب شریف سے اس کو نسبت ہو گئی کعب شریف سے وہ لگ گیا کعب شریف سے وہ مس ہو گیا تو وہ جب اگر ہمیں اس کو چھونے کا موقع ملے گا تو یقیناً اس کپڑے کو ہم بوسا دیں گے آنکھوں سے لگائیں گے اپنے سروں پر رکھیں گے اس لیے کہ وہ کپڑا عام کپڑا نہیں اس لیے کہ وہ گلاف عام گلاف نہیں وہ کعب شریف سے مس ہے وہ گلاف خانہ کعبہ ہے اس لیے اس کی عزت کی جائے گی اس کی تقریم کی جائے گی تو اسی طرح مسلمانوں ہم گنے گار ہیں بذکردار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کے نافرمان بندے ہیں مگر گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت جو ہو گئی ہے یہ بہت بڑی نسبت ہے نسبت کو سمحا لے رکھو آپ جو گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی گیاروی مناتے ہو ان کی بارگاہ میں گیاروی شریف کی فاتحہ کرتے ہو تو یہ بہت بڑی نسبت ہے یقیناً گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہوتا ہے تو یہ نسبت کو سمحا لے رکھو کسی کے بے کعوے میں نہ ہو کہ تم یا گوہ سے المدد کہتے ہو تم گوہ سے پاک کی گیاروی مناتے ہو تم گوہ سے پاک کا لنگر کرتے ہو کسی کے بے کعوے میں نہ ہو یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے میں نے کل بتایا تھا کہ گوہ سے پاک ردل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرا مرید ہے جو میری مریدوں کا مرید ہے وہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا